چلیے بھئی آپ ربو بولیے سیاپتی رام چندر کی جائے ہو فوماپتی مہا دیو کی جائے ہو سدگردیو بھگوانے کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو جیسے آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئی ششو سامنے یا سکتے ہو کوئی ششو مطلب ہے ایسا بے مطلب کا کام کرے کوئی بھی ایسا کام کرے جس میں آپ کو لگی کہ کوئی بدھیمانی نہیں ہے تو آپ کو اس کو دیکھ کر کے ہسی آ جاتی ہے اس کی کم اکل پر کم سمجھ پر آپ کو ہزی آتی ہے جیسے کی جگہ سماج میں کسی ویکتی میں عمومن ایک جنرل سماج مانتا ہے کسی ویکتی میں سمجھ کی کمی یا سمجھ میں اُلٹا پن یا سمجھ میں تھوڑا سا ویکشیب تو اُس ویکتی کو مطلب ہے ایک پرکار سے جنرل سادھارن پاگل مانتا ہے یا پاگل کہتا ہے یا پاگل سمجھتا ہے اور پاگل کہتا مانتا ہی نہیں اُس کو اُس کی پرسکراموں پر ہستے ہیں یا اُس کو ہستے ہیں اُن کی بات پر یا اگنور کرتے ہیں یا اپانت کرتے ہیں پاگل مان کر کے پر اب سر میں پرشن یہی ہے اُٹھتا ہے کہ پھر یہ تو بتاؤ کہ اس سنسار میں صحیح کون ہے اس سنسار میں مطلب صحیح کون ہے اور وہ جو صحیح ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ ورون جی آپ بڑے آپ تو نہیں پھر آپ کے پتاجی کو جانتا ہوں وہ بہت بدعان بدہمان سمجھتار سب کچھ ہیں تو نسند ہے آپ بھی بہت بدوان بدھیمان سمجھدار ہوں گے تو آپ مجھے ایک جواب دینا کہ صحیح کون ہے اور صحیح کیسا ہوتا ہے صحیح تو کوئی دنیا سوامی جی نہ کوئی غلط ہے نہ کوئی صحیح ہے دنیا میں کون صحیح ہے آر آدمی اپنی بدھی کے سام سے ججھ کرتا ہے تو مطلب ہم لوگ جسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاگل کہہ رہے ہیں جس پر پاگل کر کے ہنس رہے ہیں ہن اس کا مطلب ہم اس سمجھ اپنے آپ کو اچھا مانتے ہیں یا بڑا مانتے ہیں سریشت مانتے ہیں سریشت مانتے ہیں بڑا مانتے ہیں بدھیمان مانتے ہیں تب ہی تو ہم کسی پر ہنس جیسے کی بچہ کوئی حرکت کرے اور اس کے حرکتوں پر بڑا آدمی ہنستا ہے تو ایسے ہی کسی پاگل کے حرکتوں پر ہم لوگ ہنستے ہیں اس کا مطلب ہم بدھیمان مان رہے ہیں سریشت مانتے ہیں سریشت مانتے ہیں سریشت مانتے ہیں اس پر ہنس رہے ہیں اور جو صحیح ہے اگر پاگل پوچھ لے کہ بھئیہ ہنس کیوں رہا ہے وہ کہے گا کہ تو پاگل ہے تو پاگل اگر پیش نکل لے گی بھئیہ میرے کو یہ تو پتا کہ صحیح کون ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے صحیح کس کو بولتے ہیں تو اس کا جواب وہ کان سے دے گا اور یہ نئے بھائی صاحب جو ہیں شاید یہ جواب دیں گے کہ صحیح کون ہے اور کیسا ہوتا ہے سوالی جی میرے ہی صاحب سے صحیح کوئی بھی نہیں ہے غلط کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ایک پرسپیکٹیو کہ ہم لوگوں نے بچپن سے ابھی تک ایک وچال دھارہ بنائی ہے بہت سارے جیوان میں کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں صحیح اور غلط کا تینگل کر لیتے دماغ میں اور اس کے جو ارمار جائیں گے اب فور اگزامپل آپ فور اگزامپل آپ لوگوں نے مطبع ہم کو سکھایا کہ بھائیہ جو ہے لڑکیوں کو یا جب وزیاد سے کہ آئیو ہے تب برہمچرے سے رہنا چاہیے اب تک آپ لوگ یہ شکشہ دیتے رہے تو ہم لوگ وہ مان رہے تھے پر وہ ماننے والا لڑکا پچیس سال والا لڑکا آج کالیج میں جائے اور کوئی وزیاد سے اسے پوچھے کہ گرل فریم کون ہے ہے تو اسے کیا مانے گا آج کا سماج آج کا موڈرن سماج جہاں وہ گرل فرینڈ نہیں رکھتا یا آدھونک جیون میں نہیں رہتا تو بیک ورڈ مانے گا یا بیک ورڈ یا پچھڑا یا ایک پرکار سے پاگل سینڈ میں ہی رکھ لے گا اس کو اور جہاں برمچاریوں کا سماج ہے وہاں پہ اس طرح کے ویکچی کو ویکچی پہ ہنسا جاتا ہے اور اس پہ ہنسا جاتا ہے اس کی گتی ویڈیوں پہ اور مان لو اس کی کچھ گپت حرکتیں یا منوں میں من میں بیٹھی ہوئی کچھ گپت واسناؤں کو پورن کرنے کا پھر وہ چوری چوری جو پریاز کرتا ہے تو ان پریازوں پہ لوگ مو دوا دوا کے ہنستے ہیں اور جو بیچارہ برمچاری کو پالن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی حرکتوں پہ وہ اپنے آپ کو پرنے کے بل پہ اس کی بل پہ اس کی بل پہ وہاں کے باطن میں روکے گا تو وہاں کی لوگ یا لڑکیاں وہ مو دوا دوا کر اس پہ ہسیں گے کہ کیسا پاگل ہے تو اوہ مطلب بھائی گپال بھائی نیحال بھائی آہ دنیا میں مطلب اچھا اب جو مطلب آپ یہ سمجھے کی بنیاں لوگ جو ہیں بنیاں لوگ بنیاں لوگ کھر کچھ بنیاں تو بیچارے اپنے سوڑا بہت جتنا عوشق ہے پر کچھ بنیاں تو پورکال کے جو بنیاں تھے پون روپین کی طرح اس دھن میں اور بیابسائے میں پون روپین ڈین نائٹ ٹونٹی فور آورز اور جتنے دن جیے گا بچپن سے لے کے مرنے تک پون اس کا جیسے کیڑا نہیں ہوتا دھندے دھندے کا بیجنس کا پیسے کا وہ کیڑے کی طرف بن کر کے پیسہ کما 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 کبینک میں رکھ کر کے وہ کھائے گا بھی نہیں یہاں تک کہ کھائے گا بھی نہیں کنجو اسی سے کھائے گا چار روڑی کھانا تے ایک روڑی کھائے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے گا کیونکہ پیسہ خرچ ہو جائے گا کنجو اس تو کہ ہم اسے صحیح جیون مان لیں یا ایک آدمی ہے یوں سمپونتا سے سب کچھ یہ جو جتنے آفیسر ہیں کاریل ہے پولیس پولیس کیا ہے پولیس پولیس آگئی نیچے پولیس کھڑی سنتے ہی کیسا لگتا ہے در لگتا ہے سنتے ہی در لگتا ہے پر پولیس کیا ہے پولیس سے ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو کھاکی کپڑوں میں ڈھکا ہوا ہے ایک وقتی ہے جو انسان ہے آپ ہم کی طرح اور وہ کھاکی کپڑوں میں ڈھکا ہوا ہے ہے تو تو اب پھر پولیس آیا اب پولیس کے مطلب کارنا میں کئی جگہ وہ آپ پر ہاوی ہونے کوشش کرے گا پھر آپ نے کہیں کسی ایس ایس پی کا یا ایس پی کا یہ نکال لیا تو پھر وہ ایک دم ہی آپ گر جائے گا تو آپ کے لئے ہاتھ سے ہاتھ پت بن جائے گا تو بیکٹی آفیسر بن جاتا ہے میں آفیسر ہوں اب کئی بیکٹی تو شریر سے آفیسر جیسے دکھتے بھی نہیں ہوتے ہیں پتے مارے کڑے لیکن چونکہ وہ بن گایا آفیسر چوڑا تو اسے دکھنا ہے چوڑا ہے نہیں تو اہنکار کو وہ چوڑا کر کے دکھاتا ہے لیکن واسطوں میں مطلب یہ ہے کی تو وہ ایک پرکار کا نارمل ویکسی کے دشتکون میں دیکھا جائے تو وہ ایک پرکار کا پاگلپن ہے نہیں تو اور کیا ہے پولیس کا نامشک بھائی دکھانا ڈر دکھانا یہ پرکار کا پاگلپن ہے اور مددہ چلوں لڑکیوں کے لیے ہی پورن روپین دیوانہ بن جانا یہ پرکار کا پاگلپن ہے اور یا دھن کے لیے ایک دم پورن روپین یہ ہو جانا جانا وہ پاگلپن ہے گانجا شراب ہے اس کے بیجھے پورا پاگل ہو جانا سنگیر تھی کار ہی اگر ہے اگر ٹونٹی فور اوٹس اسے میں لگا ہوا ہے وہ بھی پاگلپن ہے تو تو سنسار میں اور ایک دوسرے پہنس رہا ہے وہ اس کو چھوڑے اس کو ایسے لگا ہے اس کو چھوڑ وہ پاگل ہو وہ تو صبح وہاں سٹھا پینے بیٹھا ہوگا اس کو چھوڑ ہر بیکتی ایک دوسرے بیکتی پہنس رہا ہے اسے پاگل مان کر کے تو پرن تو صحیح کون ہے یا صحیح کون ہے ہاں صحیح جو بھگوان کے شرن میں جو بھگوان کا پیجا پاٹ کرتا ہے ایسیم وہ کچھ ہاتھ تک صحیح ہو جاتا ہے کم آپ جو کچھ بھی کرو پر کم سے کم آدھائے گھنٹے بھگوان کا نام دوں نیہا جی سر جی سر جی اور ورون جی کوئی سہی نہیں ہے کوئی سہی نہیں کچھ بھی کرتا ہو صحیح کیا ہے پہلا ہم کو صحیح سمجھنا پا جائے صحیح ہے کیا صحیح کا صحیح کا صحیح کیا ہے کس سندھر میں صحیح کس طرح سے پورا روپ سے کوئی صحیح تو کچھ ہی نہیں اب میرے ایک دوست تھے وہاں کاریالہ میں ایک پنڈی جی وہ یہ دیکھا کرتے وہ اس کے بھی دوان تھے کائکے اپنے گرہوں کے اور مہرت ٹائم کے اب پربو وہ مطلب ساڑھے نو بجے کاریالہ کا سمجھ آج آ رہے ہیں وہ ڈیڑھ بجے کبھی آ جائیں گے پونے نو بجے کبھی آ جائیں گے دو بجے کیوں بڑے یہ ایسا پر کروں بولاے ایسا ہی وہ گرہوں کی اس تھیتی ایسی انہوں نے کہا کہ آج دشاہ شول ہے اتر دشاہ میں اتنے بجے سا اتنے بجے نکلنا نہ اس لئے میں میں تو پنچان کی انسار چلتا ہوں تو اب بولو ایسا ویکٹی بھی ہشا سپرد ہو جائے گا ہشا سپرد ایسا ویکٹی بھی ہو جائے گا اے ہشا سپرد ہو جائے گا تو وہ سجن چلے گئے صحیح میں شوٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اس میں اس پیس کم ہے اب میں نے اس دن ایک پرمچن کیا تھا اس کے آدھار پر میں نے منوشہ ماتر کو چار جاتیوں میں باتا تھا اور منوشہ ماتر کو چار جاتیوں میں باتا تھا اور بھائیہ میں نے کہا تھا کہ کمر سے نیچے کے جو انگ پرتینگ ہیں آپ کے اور اگر آپ کی چیتنا ان میں رمتی ہے زیادہ if you are more in these lower organs under your waist then you should be called شدر کمر سے نیچے کے انگ پرتینگوں میں آپ زیادہ سمجھے نواز کرتے ہو concentratedly نواز کرتے ہو نیحال جی تو آپ شود رہے ہیں اور یدی آپ کمر سے اوپر اور وقشت سمجھے نیچے پیٹ اسٹمک پیٹ اس میں زیادہ تر نواز کرتے ہو کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ کھاتے زیادہ ہو اور کھانے کے کئی ویرائیٹیز اور کتنا زیادہ زیادہ ٹھوسو تب ہی تو یہاں مائنڈ رہے گا آپ کا پیٹ میں اور یہ کھاؤ گے اور زیادہ ٹھوسو گے کیوں لوگ کے قرن سے کیونکہ کمر سے نیچے کہ جو بھاؤ ہیں ان کو کام سے related مانا جائے گا اور یہ جو بھاؤ ہے یہ زیادہ کھاؤ گے ٹیسٹی چیز کھاؤ گے تو وہ لوگ مانا جائے گا اور اور تو یہ تب آپ کو ویش مانا جائے گا تب آپ کی جاتی ویش مانی جائے گی کیونکہ آپ شٹور کر رہے ہیں شٹور کر رہے ہیں سینچے کر رہے ہیں پرنتو جب آپ ویرتا دھھریتا چھاسی ٹھوکر کرتے ہیں کہ آپ میرے سے یدھے کر لے یا میرے سے سہرس ہے ویرتا اپنا پورشاہ سے اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہو اور کروز اور پورش اور پرشارت دکھاتے ہو اور اپنا ساحس یہ ساحس ہوگی رہا جب دکھانا ہوتا تو کیا پیٹتے ہو آپ جب ساحس دکھانا ہوتا ہے تب آپ یہ پیٹتے ہوگی میرا ساحس دیکھ ایسا یا یہ پیٹتے ہوگی میرا ساحس دیکھ ساحس جب آپ کو دکھانا تو کیا پیٹ ہوگی یہ دو چیزیں جب آپ دکھانا ہے تو سہارت دکھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی چیتنا وکشتر پر ہے تو آپ قائمے ہو کس جاتی میں ہو کشتری ہے وہ آپ کا شوری اور کشتری ہے اور جب آپ پہ جو ہیں کہ جب آپ جو سر کان میں ہرے رام کا کرتن سن رہے ہو شری رام جے رام جے جے رام سن رہے ہو اوہم بھر بہت ساتھ اوہم اتھا پرشا ویدہ برامنوں مکہ جائے تھے وید وانتر سن رہے ہو کتھا سن رہے ہو پران سن رہے ہو اس موانی سے کتھا پران بھگوان نام کا چرچہ کر رہے ہو آنکھوں سے بھگوان کا درشن کر رہے ہو سب میں بھگوان ستہ دیکھ رہے ہو سب میں یسا یوگی ان کی کیا کیا اور ستہ یہ دیکھ رہے ہیں ہے اور اپنا چاگ سپرشا اور جھان کا بھیہت کر رہے ہو اور جب کا بھیہت کر رہے ہو تو تب آپ جو ہیں کہ جیان میں رمے ہوئے ہو اس لیے جیان تیاغ اور ستی میں ہو اس لیے آپ کو اس کا مطلب کی آپ گلے سے اوپر کے انگوں میں رم رہے ہو تو آپ کو کائمی گینا جائے گا یہ جیان اور ستی اور تپرشا کس کے گونے شودر کے ویش کے شتری کے یہ کس کے گونے برامنی کے گونے اس کا مطلب یہ کہ جیان کے انگوں پرتنگوں میں اور جیان کے اپانگوں میں اور جیان کے وشہ میں رم ہوگے تو آپ شتری برامن کہلاؤ گے اب تو اس طرح سے ہو گیا آپ کا کام کروز لوب موہ موہ ایک وشہ یہ ایسا ہے کہ موہ وشہ ایسا ہے کہ آپ کی چیتنا مطلب جب آتما جو ہے جب اس شریر سے بند جاتی ہے چپک جاتی ہے تو وہ موہ کہلاتا ہے آپ اور ہم سب لوگ اس موہ کے کارن ہی نیحال گوپال اور یہ بنے ہوئے ہیں اگر تمہارے شریر سے تمہارے اندر کا لگاؤ نہ ہو تو تم اپنے شریر کو ہی لائکن کرو گے دوسرے شریر کو تو چھوڑو مارو گولی I love you کو تو مارو گولی you will not love you even your body اب یہ کپلا تھے رہا پھٹ گیا یا یہ کپلا میرا گندہ ہو گیا یا پھٹ گیا اگر میرے کو موہ ہے تو ہی میں اس کو پکڑ کے رکھوں گا اگر موہ نہیں ہے تو میں یہ کپلے کو بھی گندہ ہے تو پھیک جوں گا تو موہ کے کارن ہم اپنے شریر سے چپکے ہوئے ہیں تو کام اب آپ یہ سمجھ دو تو کام کا سمجھ کمر سے نیچے کے انگوں میں کروز کا سمجھ جو ہے شتریت دکھانے میں اب لوب لوب کا سمجھ جو ہے سنچائے پیٹ اور لوب میں اور موہ تو آپ کے شریر کو جوڑ کا اور گیان کا سمجھ برہمن سے اب میں نے اس طرح کا بیواجن پچھلے پروچن میں کر دیا ہوں اب لوگ سوچ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں پھر کیا ہوں میں تو مطلبی کی تو اب آگے کی بات آئیے میرے بھائی آگے کی بات یہ ہے کہ اب سر ہیں آپ ہیں یا آپ ہیں یا آپ ہیں پیسے پیسے کی آوشکتہ تو سب کو ہے ایسا ہاتھ میں آدمی ہاتھ اٹھا جس کو پیسے کی آوشکتہ نہ ہو یا ایسا آدمی ہاتھ اٹھا ہو جس کو پیسے سے پریم نہ ہو یا ایسا آدمی ہاتھ اٹھا ہو جو پیسے کے لئے پروشار سے نہ کر رہا ہو پیسے کی سب کو اور سکتا ہے اچھا ایسا آدمی ہاتھ اٹھا ہو جو پراتحکال لوٹا لے کر کہ دشاہ جھاڑے جا کر کہ معاملے کو سارا گندہ نہیں کرتا اور بدبو بدبو نہیں کرتا اور پھر اور آج کل تو گھروں میں وہ ٹوائلٹ اپنے کو خود ہی ساف کرنی پڑتی نا تو اپنی اپنی ٹوائلٹ جو خود ساف نہیں کرتا ایسا آدمی کا ہاتھ اٹھا ہو اپنی ٹوائلٹ جو آپ یوز کرتے ہو اس کو ساپ کون کرے گا آج کل کل پر آ رہے ہیں کیا گھروں میں کون کرے گا ساپ گندہ کس نے کیا آپ نے ساپ کون کرے گا آپ تو تو یہ یہ کرم ہم نے پراتحکال کر گزرے یہ کام ہم نے صبح صبح کر دیا بعد میں بعد میں آپ نے کیا کیا کہ نہائے دھوئے اور جو منتر و منتر آتے تھے رام رام شام شام دھیان کیا گیتہ پڑا تھوڑی دیر کے لئے یہ کرم کس کے ہم نے بتائے یہ تو برامن کے کرم ہے تو آپ نے آپ کا پراتح جو ہوا وہ مطلب ہے آپ نے شودر شودر یونی میں آپ رہے بھٹکے اس کے بعد عشنان استیادی کیا اور بھاہوان کا پوجہ چنتن کیا تو آپ کیا بنیں برامن بنیں برامن بنیں اور پھر آپ نسندے 800 پارجن کرنے گئے کیونکہ پیسہ یا نوکری یا کام یا روزگار تو کرنے ہی پڑے گا 800 پارجن کرنا پڑے گا تو 800 پارجن جب کرنے آپ گئے تو آپ کیا بن گئے برامن بن گئے اور وہاں پر آفیسر نے یا کسی نے زیادہ ہی انوشک انیائی پورو کا آپ پہ دادا گری کر رہے ہیں یا انیائی پورو کا آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو ساحس دکھانا پڑا ہاں کی دیکھ رہیں گے سر آپ کو بھی ریزائن کر دیں گے آپ دیکھ رہیں گے یا انیائی پورو کیسا بیوار کیوں جب آپ ستی میں یا ساحس میں ہاں وہ رشوت میں نے نہیں لی جب آپ ستی کے سارے پہ ٹک جاتے ہو تو وہ کیا ہو گیا شتریت ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ تو اور شتریت کو میں نے کونسے گن سے جوڑا کروٹ سے اس کو بیشے کو کونسے گن سے جوڑا لوب سے شدر کو کونسے گن سے جوڑا کام سے اور پورے شریر کو جو سن لگنا تا چھپکنا پانے اس کو کائے سے جوڑا موہ سے اور گیان کو کائے سے جوڑا برامن سے تو اب پرشن یہ ہے کہ آپ کی دینک کی دن چریہ میں آپ کو یہ چاروں جاتیوں کا سنتولن لے کر کے آپ کا دن بیٹھتا ہے ہر بیکتی کا تو ان جاتیوں کے آدھار پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائیہ ہم تو شود رہے ہیں اور ہم تو برامن تو بڑے اونچے ہیں اور برامن یہ نے سمجھ لے کہ ہم تو برامن ہیں اور شود رہے تو نیچے ہوتے ہیں یہ چاروں جاتیوں کا کرم تو آپ کے اوپر چل رہا ہے بھی چل رہا ہے تو جب آپ کئی بار آپ کمر سے نیچے کے انگوں میں ہوتے ہو نیہا جی آپ کئی بار کمر سے نیچے کے انگوں میں ہوتے ہو رات کو میتھون وغیرہ بھی کرتے ہو ہو بچے پیدا کروگے سشکی کروگے تو اور اور پراتیکال کے جو شوچا دی کرم ہیں وہ سب کمر سے نیچے کے ہیں تو آپ شودر یونی میں رہوگے پھر آپ عرصو پارج نیچے دی کرنے کے لئے سنچائے بھی بینک میں بھی ریپیر ڈالوگے تب آپ بحشی یونی میں ہو کئی بار آپ کو ستی کا یہ پریشے دینا پڑتا ہے اور اپنے پروشارس کا پریشے دینا پڑتا ہے تو آپ شتری یتو میں ہو اور صبح اٹھ کر کے شنانچ چیدی کرتے ہو اور مالا جب کرتے ہو دھیان کرتے ہو اس کا مطلب آپ برہمنت میں ہو دان بھی کرتے ہو تو آپ برہمنت میں ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جیسے یہ چاروں گنوں کو اور چاروں جاتیوں کو اور چاروں ورنوں کو جیسے آپ ایک سنتولت وے میں سمپادن کرتے ہیں چاروں ان کو ایک سنتولت وے میں جب سمپادن کرتے ہیں تب آپ کو اچھا آدمی کہا جاتا ہے ابھی ہم اچھے آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے پاگل کی تلنا میں پھر اچھا آدمی کون ہے پاگل کی تلنا میں تو اگر پاگل کون ہے اب جو نہا نہیں گیا تو نہا رہا تو نہا ہی ایک گھنٹے نہا رہا دو گھنٹے نہا پانچین گھنٹے بالٹی پہ بالٹی گرائے جا رہا نہا جا رہا ایسے آدمی کو کیا کہو گے پاگل کہو گے یا شوچادی کرنے گیا اور وہاں پر بیٹھا ہے بولے دو گھنٹے سے اندر ٹوائلٹ بند کر کے بیٹھا ایسے آدمی کو کیا کہو گے پاگل کہو گے یا سب کام دھندہ چھوڑ کر کے آج کے یگ میں کمائی کمائی جو پیسہ کمانے کا چھوڑ کر کے صبح سے شام تک بھگوان کے نام پہ بیٹھا رہے اس کو کیا کہو گے یہ پاگل تو تات پر یہ ہے یا ہر سمیں ہر بات پہ کروز تیرے میں طاقت ہے بار بار ٹھوکے اپنی تو اتی اسے کائم گنا جائے گا شکری میں تو آپ جب اتی سروتر ورجیت اور جب آپ ان چاروں ورنوں کو چاروں گنوں کو چاروں جاتیوں کو چاروں آپ کے عوستہوں کو سنتولد پراروپ میں جیتے ہو ہو تب آپ اچھے آدمی کہلاتے ہو تب آپ اچھے آدمی ہوتے ہو تب ہی آپ اچھے آدمی ہوتے ہو اور ان سنتولد میں کہیں زیادہ آپ نے بیتی کرم کیا کسی بھی کشتر میں زیادہ سمیں ایک دن دیا دو دن آٹ دن دیا کہ آپ کی سنی بدل جائے آپ پاگل میں گرنے لگ جاؤ گے آپ نے پیسے کے پرتی ہی صبح سوشان تک کیلوں کی طرح اگر لگے رہے کمانے میں تو آپ پاگل گنے جاؤ گے برمی چیریہ میں یہ رہے تو آپ پاگل میں بھاگوان کی پوجہ پاٹ میں اگر زیادہ لگے رہے تو پاگل دکھا رہے خوب اپنا پروشارت سے طاقت دکھا رہے ہوں تو آپ پاگل میں جاؤ گے تو ہمیں آدمی اچھا آدمی ڈھوڑنا ہے تو اچھا آدمی کون ہوگا اچھا آدمی کون ہوگا جو ان چاروں گنوں کو چاروں ورنوں کو چاروں جاتیوں کو چاروں عوستہوں کو کیونکہ یہ سب کے جیون میں سبح سے شام تک آپ کے چار مہورت ہوتے ہیں دن کے چار مہورت شام کے چار مہورت اور آپ دیکھو برحم مہورت پھر پر مدیان کال پھر سنجھا کال اور پھر راتری کال تو راتری کال میں آپ کو توم گنی کی آفشکتہ ہوتی تب برحم مہورت میں آپ جو گنی چلتا ہے وہ ستو گن ہوتا ہے اور اس کے وہ برحم مہورت جو ہے جن کے دس بجے کے اپرانت سے آپ کھاتے ہو یا کام کرنے جاتے ہو تو اس سمیہ رجو گنی کی آفشکتہ ہوتی تو یہ تین گن بھی آپ کے سمیہ کے امسار آپ کے دینی کے امسار گھومتے ہیں تو ان کا سنتولن بنا کر رکھنا اب کوئی وقتی رات کو جگے یا رات بارہ بجے شنان کریں یا یا دن میں سویں اور دن میں کام لے کریں تو ایسے وقتیوں کو کیا مانا جائے گا پاگل پر میں جنا جائے گا بولو جو جو عوصہوں کا بیت کرم کرے جو ورنوں کا بیت کرم کرے وہ پاگل کی سڑھی میں مانا جائے گا اور جو ان کو سنتولت روپ میں سمیق روپ سے یا سمیق دیش کال پاتر کے امسار عوصہ امسار ان کا سمیق روپ سے سدوپیو کر کے اپنی دن چریہ کو یا اپن کرتا ہے میرے ویچار سے وہ ٹھیک آدمی ہونا چاہے پل سیاب تیرام چنگ رکھی جائے